اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز میں ہوں زہیر احمد عید پر ریلیز ہونے والی دوسری فلم ہے جس کا نام ہے چھلاوا جو کہ میوش حیات کی فلم ہے جس کے ڈیریکٹر وجات رعوف ہے وجات رعوف اس فلم کے رائٹر بھی ہے اور وجات رعوف اس سے پہلے دو فلمیں بنا چکے ہیں کراچی سے لاہور اور لاہور سے آگے جو کہ دونوں کومیڈی فلمیں تھی جبکہ چھلاوا جو ہے وہ کومیڈی ہونے کے ساتھ ہے ڈراما فلم بھی ہے اس فلم کو اوفیشل پوسٹر سونم کپور کی ایک فلم تھی ڈالی کی ڈالی اس سے متاثر اس کی کاپی لگتا ہے کیونکہ اس میں بھی اسی طرح سونم کپور نے جوگر پہنے ہوئے تھے بیٹھنے کا انداز بلکل اسی طرح تھا جس طرح اس آپ کو اس میں میوش حیات کا بیٹھنے کا انداز اور جوگر سب کچھ ویسی نظر آئے گا حال باتہ فلم کی کہانی جو ہے وہ اس کی کوپی نہیں ہے فلم کی کہانی جو ہے وہ کسی حد تک دل والے دولانیاں لے جائیں گے کی کوپی لگتی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ دل والے دولانیاں لے جائیں گے میں ولایت سے لڑکا بھارت کے پنجاب میں جاتا ہے اپنی محبت کو پانے کے لئے جبکہ یہاں پہ شہری لڑکا جو ہے وہ پنجاب میں ایک گاؤں میں جہاں چودری کی بیٹی ہے جو کہ زویا کا کردار میوش حیاتن نے ادا کیا اپنی محبت کو پانے کے لیے وہ لڑکا وہاں پہ جاتا ہے فلم کی کہانی جیسے میں نے بتایا کہ دل والے دولانیاں لے جائیں گے متاثر ہوگے لکھی گئی ہے تو دل والے دولانیاں لے جائیں گے میں ایک میسج تھا وہ یہ تھا کہ لڑکی جو ہیروین تھی اس میں وہ ہیرو کو کہتی ہے کہ ہم بھاگ چلتے ہیں جبکہ ہیرو آگے سے کہتا ہے کہ بھاگنے کے لیے نہیں آیا میں بلکہ آپ کو لے کر جاؤں گا آپ کے والدین کی مجزق سے لے کے جاؤں گا اس میں وہ چیز نہیں ہے اس میں بھاگتے ہوئے دکھایا گیا دونوں کو دل والے دولانیاں لے جائیں گے اسے متاثر ہونے کے باوجود وہ جو ایک اچھا میسج تھا وہ اس میں یہ نہیں دکھایا گیا اس چھلاوا فلم میں دوسری اس فلم کی کہانی میں ایک اور بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب زویا یعنی میوے شہیات کا چھوٹا بھائی جب رات کو وہ اپنے ہیرو کے ساتھ بھاگنے لگتی ہے وہ اس کو بڑے اچھے انداز میں سمجھاتا ہے کہ یہ کیا کرنے جا رہی ہیں آپ کیوں کر رہی ہیں اس طرح جس میں کاؤنٹر ایکسپریشن جو ہے وہ میوے شہیات کے ایسے نظر آتے ہیں جیسے کہ وہ اس کی باتوں سے کنونس ہوئی ہے قائل ہو گئی ہے لیکن اس کے بعد یہ سمجھ سے بالکل بالتا رہا ہے کہ وہی چھوٹا بھائی پھر اس کو جانے کے اجازت کیسے دے دیتا ہے کہ آپ جائیں یہ چیزیں ہیں جو اس کے فلم کی کہانی کے اندر مسئلہ مسائل ہیں کیونکہ فلم کے رائٹر بھی ڈریکٹر خود ہے اگر فلم کی کہانی میں کچھ مسئلے تھے تو اس کو ایگزیکیوشن میں یعنی ڈریکشن میں بھی دور کیا جا سکتا تھا فلم کی ڈریکشن کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس فلم میں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ دل والے دلنیاں لے جائیں گے اسے متاثر ہو کے لکھی گئی ہے دل والے دلنیاں لے جائیں گے جو فسٹ ہاف تھا اس میں مزاق کومیڈی تو ضرور تھی جو کاجل اور شاروخ خان کے درمیان آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو یاد بھی ہوگا لیکن اس میں ایک چیز اسٹیبلش ہو جاتی ہے جو کہ ڈریکٹر یا ہیرو اپنی ایکٹنگ سے یا ڈریکٹر اپنی ڈریکشن سے یہ دکھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ ہیرو جو ہے وہ ہیروین سے محبت کرتا ہے دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں محبت کرتے ہیں جبکہ اس فلم کے چھلاوا فلم کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس میں کسی جگہ بھی دیکھنے والے کو فیل نہیں ہوتا کہ ازفر ایمان جو کہ اس فلم کے ہیرو ہیں وہ زویا کے ساتھ یعنی میں بھی شایات کے ساتھ محبت کرتے ہیں دیکھنے والے کو کہیں پہ بھی فیل نہیں ہوتا ہے اسی طرح دوسرا جو اس فلم کی ڈریکشن میں مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ رات کا وقت ہے ہیرو اے ہیروین بھاگتے ہیں چور راستے سے چلے جاتے ہیں نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں آگے وہ راستہ بھول جاتے ہیں تو زویا جو ہے وہ لڑکے کو کہتی ہے کہ گاڑی کی رائٹ ٹرن کریں آپ رائٹ ٹرن لے لیں جبکہ وہ کمپیوٹر جو گاڑی کے اندرہ اس کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں پریشانی کا عالم ہوتا ہے ابھی پتہ چلتا ہے کہ پتہ بس دیکھنے والے کو محسوس ہوتا ہے ابھی چودری کے بندے یعنی زویا کے باپ کے جو بندے ان کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں وہ آئیں گے اور آ کے پکڑ گے ان کو لے جائیں گے لیکن نہیں ایک دم چھٹکا لگتا ہے دیکھنے والے کو کہ اتنی پریشانی کے عالم کے بعد اگلا سین کے آتا ہے کہ لوگوں کا ایک جھمگٹہ لگا ہوا ہے وہاں پہ یہ ہیرو ہیروین دولوں جھمگٹے کو دیکھتے ہیں اور وہاں پر ایک ڈانس پارٹی شروع ہو جاتی ہے ایک آئٹم سانگ آتا ہے اور اس سے زیادہ مزید حیرانگی ہے کہ وہاں پہ کوئی آئٹم گرل جو ہے وہ آئٹم سانگ نہیں کر رہی کوئی اور کردار گانا نہیں گاتا جا کے وہ ٹریک جو ہے وہ خود میوش آیات پہ ہے یعنی کہ پریشانی کے علم میں جس ٹیم بھاگنے کی فکر ہے جان بچانے کی فکر ہے اس وقت اس گانے کو ڈالنا بلکہ سمجھ سے بالت آ رہا ہے اور بڑا انیچرل سا ہے اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئٹم سانگز ہر فلم میں ہوتے ہیں دوسری ملکوں کی فلموں میں بھی ہوتے ہیں عمومن دیکھا یہ گیا کہ اس میں یا تو وہ میمان اداکارا ہوتی ہے جو اس کا آئٹم سانگ کرتی ہے یا پھر الگ سا ایک کریکٹر دکھاتے ہیں لیکن یہاں پہ خود ایک شہر کی پڑی لڑکی گاؤں کی چودری کی بیٹی اتنے پریشانی کے علم میں جا کر وہ ڈانس کرنا شروع کر دیتی ہے وہ بھی جھمگٹے کے بیچ میں اور ساتھ ہی عظفر ایمان صاحب اس کا پورا بھربوط ساتھ دیتے ہیں تو خیر یہ بھی ایک ایک ایگزیکوشن کا یا ڈیریکشن کا ہی پرابلم ہے کیونکہ اگر آپ کومیڈی فلم میں سب کچھ چال جاتا ہے لیکن جس وقت آپ سیریس ہو کر کچھ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں پھر لوگ بھی سیریس ہو کر ہی لیتے ہیں ان چیزوں کو ڈیریکشن کے اور بھی چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہیں جیسے جاتے تو وہ چور راستے سے ہیں بعد میں کسی بھی وجہ سے کہانی جب آگے بڑھتی ہے تو زویا وہ ایگری کرتی ہے اپنے باپ کی خواہش پہ کہ میں آپ جہاں چاہیں گے وہیں شادی کریں گے دلولے دلانیاں لے جائیں گے کی طرح یہاں پہ بھی ایک عدد بھتیجہ ساپ پائے جاتے ہیں جو کردار جلال تھا یا جو بھی وٹائیور اس کا کردار تھا وہ موسن نامی اداکار نے ادا کیا ہے لیکن اس میں جب وہ شادی کے لیے تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے چودری کی حویلی کے بیچ میں اسفر ایمان صاحب وہ واپس آ جاتے ہیں اور کوئی چودری کے بندے اس کو نہیں دیکھتے ان کے گھر کی خواتین اس کو نہیں دیکھتی وہ سیدھا اس کے شادی والے کمرے میں جہاں پہ وہ تیاری کر رہی ہوتی جہاں پہ دو چار سہلیاں اس کی ہوتی ہیں وہ پہنچ جاتا ہے کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوتا وہاں پہ یہ بھی ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ اس کے اندر بھی تھوڑی پرابلم تھی اس کے علاوہ اگر اس فلم کا میوزک دیکھا جائے اس میں دو تین ٹریک ایک ٹو میں نے پہلے بتایا کہ جیسے وہ ایٹم سانگ ہے گانا بے شک اچھا ہے پیکچرائز بھی اچھا کیا ہے لیکن انہوں غلط موقع پہ تھا بلکل اور پتہ نہیں اسے ڈریکٹر کو شاید یہ تھا کہ فلم کی سکسس کے لیے یہ چیز ضروری ہیں لیکن وہ بڑا انیچرل دکھایا گیا سٹوری کے ساتھ میچ نہیں کرتا وہ اس کے علاوہ چھلاوا میں چھلاوا جو اس کے ٹائٹلز ہوں گئے جو کہ غالباً نرول روئے نے نیہا چودری نے اور وجہات آشر وجہات جو اس کے بیٹے ہیں وجہات روو صاحب کے اس بچے نے گیا ہوا ہے اور وہ گانا ٹھیک ہے اچھی پکٹرائزیشن ہے اس کے علاوہ ایک ہے جو مالو ہے تیسرا ٹریک جو ہے وہ بھی اچھا ہے میوزک بہتر ہے میوزک کو کچھ نہیں مطلب ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہتر ہے حالبتہ ایکٹنگ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر اس فلم میں میوش حیات نے تو ان کے کریکٹر میں جتنا تھا وہ انہوں نے کیا وہ ٹھیک کیا انہوں نے کریکٹر اس فلم میں بھی رونگ نمبر کی طرح اس فلم میں بھی جو جان ڈالی ہے وہ محمود اسلام صاحب نے ڈالی ہے بڑا اچھا اضافہ میں اس میں بھی کہا تھا اس ویڈیو میں کہ انہوں نے بڑی چھے ایکٹنگ کی جبکہ اس فلم کے جو ہیرو ہیں ازفر ایمان وہ ان کو بھی بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے آپ کو یاد ہو گیا وہ پنجاب نہیں جاؤں گی میں بھی تھے ہمائیو سعید کے ساتھ میں بھی شاید کے ساتھ جو سیکنڈ ہوتے ہیں سائیڈ ہیرو جسے کہہ لیں لیکن اسفر ایمان صاحب کو یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ ہالی ووڈ کے ہیرو ہوں بولی ووڈ کے ہیرو ہوں یا لولی ووڈ کے ہیرو ہوں ان کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہوتی ہے کہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں جیسے آپ اگر دیکھیں کہ کچھ ہیرو جو ہیں وہ گیٹ اپ کرتے ہیں ہالی ووڈ میں دیکھیں جیسے ان کا گیٹ اپ کردار کے حساب سے ہوتا تھا وہ کردار کو اپنے حساب سے نہیں کرتے تھے بلکہ کریکٹر کے اندر جاتے ہیں جیسے انتھونی کوبین اس میں مالم رانڈو تھے مالم رانڈو کا بلکل اپنی کیونکہ سکرین کے اوپر پریزنس بہت اچھی تھی تو وہ کریکٹر کو اپنے حساب سے کرتے تھے وہ گیٹ اپ نہیں کرتے تھے اسی طرح آمیر خان ہے آمیر خان جو ہیں وہ اتنے بڑے سٹار ہیں اتنا ان کا سٹارڈم ہے اور ان کے باڈی باڈی بھی ٹھیک ہے اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں وہ کریکٹر میں کبھی موچھیں کبھی بال کبھی پیٹ کبھی کچھ تو شاہر خان ہے وہ کومیڈی بھی کر سکتے ہیں جیسے اب دلولے دھولانیاں کو لے لیں جسے وہ کومیڈی کرتے ہیں تو سارا سینما ہستا ہے سارے دیکھنے والے وہ ہسی آتی ہے لیکن جس پر وہ سیریس ہوتے ہیں تو دیکھنے والے بھی سیریس ہو جاتے ہیں اسفر ایمان صاحب کو ابھی بہت محنت کی ضرورت ہے ان میں ایسی کوئی چیز نہیں نہ تو سکس پیکس بارڈی کے ساتھ ہے نہ ان کے اندر کوئی ایسا ڈیالاگ ڈلیوری ہے جس کو یاد رکھا جائے نہ کوئی کومیڈی کی ٹائمنگ ایسی ہے جس کو یاد رکھا جائے تو ایسے ایک ہیرو کا ایمیج لے کر اور نہ ہی وہ اس چیز کو اسٹیبلش کر سکیں چلیں میں پہلے کہہ چکا کہ ڈیریکشن میں ہو سکتا ہے کمی کتائی ہو چیزوں کو اسٹیبلش نہیں کیا گیا پہلے کہ وہ لڑکا اور لڑکی سچی محبت کرتے ہیں یا ایک دوسرے ایک ساتھ کرتے ہیں کہ دیکھنے والے بیچائن ہو جائیں کہ یار ان کی ملاقات کب ہوگی یہ ملیں گے کب آپ کو ہم سفر ڈراما یاد تھا کہ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ہیرو ہیروین آپ اس میں کب ملیں گے یہ کب اپنے اختتام کو پہنچے گا سب کچھ لیکن اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تو اسفر ایمان ساب کو کم از کم یہاں پہ محنت کر لینی چاہیے تھی اس میں بھی انہوں نے کوئی ایسے انمٹ نکوش جسے کہتے ہیں وہ نہیں چھوڑے ہیں تو ان چیزوں کو ضرور دیکھنا چاہیے ہاں ایکٹنگ میں جو باقی اسد صدیقی ہیں وہ ٹی وی کے داگار ہیں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے اور ان کے ساتھ ڈیبیو انہی کی بیوی جو اصل میں بیوی ہیں ان کی جو فلمیں بھی ان کی ہیروین ہیں جنہوں نے ڈیبیو کیا ہے بھی زارہ نور عباس غلون ان کا نام ہے انہوں نے بہت اچھی ایکٹنگ کیا ہے جیسے پنجاب نہیں جاؤں گی میں بھی شہاد کے مقابلے میں اروہ نے اپنی پریزنس کو بنایا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ میں بھی ہوں میرا کریکٹر بھی ہے اسی طرح زارہ نے بہت اچھی ایکٹنگ کیا اس کے علاوہ جو محمود اسمہ کا پہلے بتا چکا ہوں اور وچات راوف ساو کی جو بیٹے آشر راوف ہیں وہ بھی بہت ٹھیک رہے ہیں اس میں تو اس فلم کی خاص بات اگر مجھ سے پوچھیں اچھی چیز پوچھیں تو وہ کیمروارک بہتر ہے ایڈیٹنگ اچھی ہے فریم مینگ وغیرہ ٹھیک ہے میوزک بھی ٹھیک ہے لیکن ڈیریکشن اور کہانی بلکل ہی متاثر کن نہیں ہے کیونکہ میں نے پھر کہا ہے کہ کومیڈی فلم میں سب کو چال جاتا ہے لیکن سیریس فلم کو پھر سیریس جب آپ دکھا رہے ہیں سیکنڈ ہاف میں پھر سیریس لیا جاتا ہے تو اس میں کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ پرابلم ہیں تو آخر میں آپ اگر میوش حیات کے فین ہے تو آپ اس فلم کو ضرور دیکھ سکتے ہیں جا کر آپ اگر ایک ویسے اچھی فلم دیکھنا چاہتے ہیں جس میں کومیڈی ہو یا جس میں کوئی سنجیدہ سنجیدگی پائی جائے اس حساب سے میرا نہیں خیال کہ اس فلم کو دیکھا جانا چاہیے اس فلم کو اگر دس میں سے چار نہیں تو پانچ نمبر وہ جس میں کہتا ہے گریس مارک وہ دیے جا سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں دی جا سکتے اجازت دیجئے اللہ حافظ